سیکوٹ سرور کے ایک اوٹ ٹیٹورین میں حاضر ہیں اور آج کے اس ٹیٹورین میں بات کریں گے کیس ٹیٹمنٹ کے بارے میں یہ اسی طریقے سے کام کرتا ہے جس طرح کنڈیشنل کیس ٹیٹمنٹ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں جیسے کہ ویشول بیسک سی شارپ یا پری سی پلس پلس میں کام کرتا ہے اس کا مین پرپس ہے کہ یہ پروائیڈ کرتا ہے ایف آلس فنکشنیلٹی ہمارے سیکوٹ کوڈ میں تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا سنٹیکس آپ کے سامنے ہے پہلا ویریشن اس کا ہے کہ کیس پھر ہم ایکسپریشن دیتے ہیں پھر کنڈیشن چیک کرتے ہیں وین ویڈیو اگر یہ ہے تو پھر یہ ریزلٹ دو اگر تو ویڈیو یہ ہے تو پھر یہ ریزلٹ دو اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ کیس اگر یہ کنڈیشن ہو تو پھر ریزلٹ ون آلس ریزلٹ ٹو اگر یہ کنڈیشن ہو اگر کنڈیشن ٹرو ہے تو ریزلٹ ون اگر فالس ہے تو ریزلٹ ٹو آئیے چلتے ہیں سیکو سرور میں اس کو یوز کرتے ہیں اس ٹیٹوریل میں ہم یوز کریں گے جی آئی چھارٹ ڈیٹا بیس کو اور اس میں ایک ٹیبل ہے سٹوڈنس سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سٹوڈنس میں کیا ہے select star from students اور run کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہیں سٹوڈنس ڈی نیم ای میل موبائل ریزلٹیشن ٹائپ ڈیٹ آف ریزلٹیشن اور جینڈر اب میں کیا چاہتا ہوں currently یہ registration type column ہے یہ جب ہم اس data کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ اس کا 12345 چیزیں تو ہم نے کیا کرنا ہے سارے columns کو دوبارہ رکھ لیتے ہیں student id name email mobile registration type date of registration اور gender یہ آپ کے سامنے ہے run کرتے ہیں اس stage بے exactly same result اب میں کیا چاہتا ہوں اگر one ہو تو یہ ہمیں شو کرے کہ یہ online ہے اگر تو two ہے تو یہ ہمیں شو کرے in person اس کی جگہ three ہے تو by phone four ہے email five ہے by phone تو کس طرح کریں گے اس کے لئے ہم use کریں گے case statement کو تو کس طرح اس جگہ پہ ہم اس کو کرتے ہیں case اور پھر expression جیسے کی presentation میں آپ کو دکھایا تو column name ہے registration type end so case start ہوتا ہے case سے اور end ہوتا ہے hand اب ہم condition دیں گے when جیسے کہ آپ نے presentation میں دیکھا when one اگر تو one ہے تو کیا کرو اس کو then online رن کر دیتے ہیں اس ٹیج پہ اور آپ دیکھ رہے ہیں online کر دیا اس نے باقی نہ لہے کیونکہ باقی ہم نے ابھی نہیں کیے اب column name missing ہے تو اس کو areas بھی دے دیتے ہیں as registration type simple as that رن کر دے ہیں اور registration type اور باقی کے لیے بھی کر دیتے ہیں اور ون تو اگر تو ہے دن in person دسی کی مینے آپ سے کہا ون 3 دن بای فون ون 4 دن ایمیل when 5 then by post اب run کرتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں online in person by phone ایمیل اور by post ہو گیا تو آپ نے دیکھا بڑی آسانی کے ساتھ اگر ہم نے کوئی report generate کر بڑی آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں case statement کے through ہوتا آسانی کے ساتھ میں نے کیا اب ہم move ہوتے ہیں ایک اور example میں اور اس کے لئے ہم use کریں گے student table کو select star from students results table کو use کریں گے تو اس کو لے دیتے ہیں اور results set اب آپ کے سامنے ہے result id student id release date exam total اور student total اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں ایک column show کریں کہ کون سے student pass ہے اور کون سے fail ہے تو کس طرح کریں گے case statement use کریں گے 300 سے کم marks ہے جیسے کہ اس case میں ہے تو fail ہے اگر above ہے تو pass ہے یہاں ہے drag کر دیں یہاں سے پھر release date پھر exam total اور آخر میں student total run کر دیتے ہیں اس stage پہ تو exactly وہ ہی show کرے گا نہیں چاہتا ہوں یہاں پہ ایک extra column show کرے اور جس کا title result اور یہاں پہ pass یا fail تو کس طرح وہ آسان ہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں case order end sorry یہ end ہے اور اس کے درمیان میں میں اب expression نہیں رکھتا یہاں پہ ہم نے expression کی لئے column دکھا تھا لیکن اس case پہ میں نہیں رکھتا میں directly condition دیتا تو pass کیا ہے جب student total less than 300 ہو then pass less than 300 تو fail ہے اور اگر above ہے 300 ہے اس سے زیادہ ہے تو پھر pass ہے پھر کس طرح student total condition دے رہا ہوں less than 300 then fail else اگر تو زیادہ ہے 300 سے تو pass اب آپ دیکھیں گے اور ads بھی دے دیتے ہیں result run کر دیں اور sorry run کر دیں تو اب آپ کے سامنے ہے اب extra column آ گیا pass اور fail اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پھر grade ہو 80 پر سے زیادہ ہو تو a1 70 پر سے زیادہ ہو a grade 60 پر سے زیادہ ہو b grade 50 سے زیادہ ہو سے زیادہ ہو تو c grade 40 پر سے equal ہو یا اس سے زیادہ ہو تو b grade اور اگر 40 پر سے کام ہو تو f grade تو کس طرح دیں گے بہت آسان ایک اور column اسی طرح case end as grade اب condition دیتے ہیں ذرا complex example ہے اب when percentage ہم کس طرح محلوم کر سکتے ہیں student total کو divide کر دیں گے exam total سے اور multiply کر دیں 100 سے تو کیا کر دیں گے student total کو divide کر دیں گے exam total سے اور multiply کر دیں گے 100 سے student total divided by exam total chung چونکہ یہ maths ہم نہیں کر رہے تو correct اس کو کس طرح کریں گے multiply کر دیں 100 dot 0 آپ نے 100 dot 0 لکھ نہ ہے تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں اگر 100 dot 0 نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کر دیا یہ formula ہے اگر تو 80% سے زیادہ ہے تو 10 کیا ہے 8 A1 grade run کرتے ہیں اس کو اس stage پہ اور آپ دیکھ رہے جو 80% سے زیادہ ہے اس 1 آگیا let's say میں اس کو کر دیتا ہوں تو یہ کیا return کرے گا integer decimal نہیں کرے گا integer کرے گا دیکھ دیکھ کام کرتا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ رہے ہے still کام کر رہا ہے لیکن امیشہ جب آپ multiply کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو امیشہ decimal میں return کیا کرے کام کرے گا دونوں case میں بیتر طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو return کر دیکی مم اب ہم اور conditions بھی apply کرتے ہیں س simple copy کر دیتے ہیں اگر تو 70 سے above ہے تو A grade 60 سے زیادہ ہے تو B grade 50 سے زیادہ ہے تو C grade D grade اگر 40 کی equal ہے let's say equal نہیں لیکھتے for the time being D ہے اور اگر 40 سے کم ہے تو پیار F grade run کرتے ہیں جیسے جیسے نے اس ٹیٹوریل میں دے گا تو اس کے ساتھ ہی میں اس ٹیٹوریل کو ختم کرتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی اور ٹیٹوریل میں تب تک کریے